بلکہ یہاں کا سسٹم الیکشن سسٹم چار گھنٹے پولیس ڈیپارٹپنٹ کانڈرٹ کو خید کر کے الیکشن کرانا اس کے باوجود بھی تحریک کی کامیابی ہے تحریک کی خدمت کا سلسلہ جاری رہے گا ایک بڑی تبدیلی آئی تیلنگانہ میں اور ایک نئی حکومت کی تشکیل دی گئی ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت مسلمانوں کے بالخصوص پانچ لاکھ اور روپے کی اوقاف کی جیزات کی تحفظ میں کامیاب ہوگی اور مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرے گی جو حکومت خائم ہوتی اس حکومت سے ہمارے اختلافات اسی بنیاد پر تھے گوشتہ کیسی آر کی حکومت سے رہے تلگو دیشم سے رہے جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ نہ انصافی ہوتی کئی ایمیل ایم بی کئی جماعتہ اپنے اپنے مفاد کے لیے خاموشی اختیار کرتے ہیں لیکن اللہ کا کرم ہوئے اپنے نصف الائد پر خائم رہتے ہوئے مجلس بجوہ تیری وے سر و سامانی کے حلم میں مظلوموں کی آواز بنی اور ہر حکومت سے مقابلہ کیا اور مسلمانوں کے انصاف کی لڑائی لڑی انشاءاللہ والعزیز یہ سلسلہ جاری رہے گا اگر کل یہ جو حکومت ریمت رڈی کی ہے اگر یہ کل مسلمانوں کے مسائل میں جو وعدے کیے گئے انصاف کا وعدہ کیا گیا سماج انصاف اور بالخصوص مسلمانوں کی بستیوں میں تلنگانہ میں چاہے وہ پورا نہ شہر حیدر آباد ہو بیزام آباد ہو سنگا رڈی ہو کاما رڈی ہو مسلمان بستیوں کو اگر ترقی نہیں دلاتے اور مسلمانوں کے تعلیمی اور معاشی سطح کو مضبوط کرنے کا کام نہیں کرے گے سماج انصاف نہیں ہوگا مجلس بچاؤ تیری خاموش نہیں رہے گی کل ہو سکتا ہے کل اس وقت کل یہ ٹین تک آپ تمام حضرات کے سامنے ہندوستان کے پارلیمنٹ الیکشن کا اعلان ہو جائے گا اور یہ امید کی جارہے ہیں کہ پہلے شیڈیول میں آپ کا الیکشن تلنگانہ میں ہوگا ایسی توقع کی جارہی ہے کہ پہلے شیڈیول میں ہوگا تو یہ سمجھئے یہ الیکشن رمضان کی نظر ہے اور یہ پورے الیکشن کی کینویسنگ اور ریسنگ صرف اور صرف یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہوگی یا بھی سینہ بس سینہ اپنی بستیوں کے اندر ہر گھر بول کر کام کرنا پڑے گا کل اعلان تو آ جانی جے انشاءاللہ تعالیٰ تحریک تمام ذمہ داروں کا انجلاس جلد رکھے گی معیبان تحریک اور دیگر جماعتوں سے جو تحریک کے نظریت سے اتفاق رکھتے ہیں ان سے سب سے گفتہ ہوگر کے آنے والے لاحی عمل کا اعلان کیا جائے گا اور انشاءاللہ اعلان عزیز جس طرح اسمبلی انتخابات میں تحریک نے مخابلہ کیا اس سے زیادہ ڈٹ کر مخابلہ کریں گے اور کوشش کریں گے باقی نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے ہماری کوشش میں کوئی کمی اور باقی نہیں رکھی اور میں یہ توقع رکھتا ہوں تمام تحریک کے کارکنوں سے ذمہ داران سے کہ جیسا سب سے پہلا اسلامی مارکہ جنگ بھدر سترہ رمضان رمضان کے مہینے میں سترہ رمضان کو مارکہ بھدر ہوا تھا اور یہ پیغام دیتا ہے کہ روزے کی حالت میں مارکہ پہ اترنا ہو اور اللہ کے لئے جد و جہد کرنا جس طرح آج دیکھ رہے ہیں غازہ کی پٹی پر سترہ رمضان کی اس میدانِ بدر کی سنت کو مکمل کرتے ہوئے آٹی وی چنلوں پر دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جامع شہادت پیرا لیکن پچھے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دھوا کیجئے کہ ان لوگوں کے حق میں جس نے بیت المقدس کی بخا کے لئے جامع شہادت پی اپنی شنافت کے لئے ماسوں بچوں کے گلے کرتے رہیے اور ماں نے اعلان کرتے رہا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دیکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں اور کسی کا ایمان تازہ ہو جانا چاہیے چاہے رمضان کا مہینہ ہو تو ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ اس مہینے میں اہلِ استطاعت حضرات زکاة و فطروں کے ذریعے مظلموں کی مدد کیجئے اور زکاة دینے میں کوئی کوتا ہیے مت کیجئے کہ اللہ رب العالمین آپ کی کاروبار میں تجارت میں بے پناہ برکت دے گا آج کئی بچیاں شادیوں کے لئے بٹھی بھی ہے کئی بچے تعلیم کے لئے پریشان ہیں میری درخواست ہے اہلِ استطاعت حضرات سے کہ زیادہ سے زیادہ شریعن اللہ کی خوشنودی کے لئے زکاة کا حساب کتاب برابر نکالیے اور اس زکاة کو مستحق تک آپ پہنچائیے اور جب آپ کو اتمنان ہے تو اس شخص کو دیجئے کسی بچے کی سال بھر کی سکول کی فیز دیجئے کئی بچے آج گراجویشن کر رہے ہیں انجینئرین کر رہے ہیں آج پریشان ہے کئی والدین پریشان ہے کئی مدرسوں میں مدرسوں کے اندر بچے پریشان ہیں مفاظوں کے انتظام کیجئے میری دعا ہے درخواستے سب سے کہ اپنے آپ کو مستقم کیجئے ایک ایک فرد مستقم ہوگا تو ملت مستقم ہوگی آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین